ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے انجنی ناری کے اس وشیش پروگرام میں ایک ایسا ریالیٹی شو جس نے ایک عام انسان کو ستارہ بنا دیا جی ہاں ہر ایک ایسا سپنا جو ہر نوجوان کے سر پر تھا جو اپنے چاہت کو پورا کرنا چاہتا ہے بندہ چاہتا ہے ستارہ مگر ہمارے ستارے بھی کہاں تیچھے رہتے ہیں جہاں کہیں پر بھی ہلکی سی روشنی سکرہ نظر لیے وہ تو ہی پہنچ جاتے ہیں اس کو ادھار لینے کے لیے تو کچھ ایسا ہی ہوا انجنی ناری کے سیس پر جہاں ستاروں نے اپنی موجود کی دکھائی اور پچار کیا اپنے خاص اتبادوں کا دی ایک ایسا مقام جس پر پہنچنے کے لیے دیش کے لاکھوں نوجوان بیتا ہے ایک ایسا مقام جس تک پہنچتے ہی کامیابی کی سنہری راہیں کھل جاتی ہیں اور ایک ایسا مقام جس تک پہنچنے کے لیے ستارے بھی زمین پر اتر آتے ہیں یہ ہے انڈین آئیڈل ان ستاروں کو انڈین آئیڈل وہ سیڈی نظر آتی ہے جس پر چڑھ کر اپنے کیمپین کو آگے بڑھایا جا سکے اس پرودک کا پچار کیا جا سکے جس کا وہ وگیاب بند کرتے ہیں مثال کے طور پر پریقہ شوپنا اور کرینا کپور جنہوں نے اس کے ایک شو میں اپنے چنے شیطل پریقہ پچار کیا اس پر کو ت bodilyiao verificationtim اس کے لیے ایسی طرح پر hard جد tääلم اس کے لیے کونڈیا کہ جب ہوا ہو میں بھی ایک ریجا کیا ہے کہ ایسی طرح ہے میں اسے ایسی طرح کے ایسی فرّاiiہ اس طرح سے Flightience میں شخص کو داری هکانچوں سے چلا ہے بلو سمت بھی آئے اندیا رئیل 2 کے سلج پر انہوں نے شو میں بھاگ لے رہے پرکیوگروں کے ساتھ خوب موج مستی کی یہی نہیں آنے والے پیڑی کے گائکوں کو کچھ پہتری نسکے بھی دیا انڈیا نائرل کے سیٹس پر فلم نرماتاؤں کے پہنچنے کا دور بھی جاری رہا کبھی اسے روشن کیا کرن جوہر نے تو کبھی سوہیل خان نے ممیسر رجا باترگوڑ ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے پہلا انڈیا نائرل جس کے سب سے بڑے سٹار سکھ ہمارے ساتھ ہے محبتیں آپ نے لٹائی آپ بن گئے انڈیا نائرل اور اس بار انڈیا نائرل کے لیے کافی کچھ حرکت ہو رہے ہیں تو پیرز ابھیج آپ نے بتایا آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ہو رہا ہے ہم نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جس طرح سے اچھے اچھے سنگرز آؤٹ ہوتے گئے ہم نے تو اپنی طرح سے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو بھی اچھے لوگ ہیں تو ان کو پرموٹ کرنے کوشش ہر بار کی پلس ابھی میرے پچاس ووٹ سے تو کوئی جیت نہیں سکتا لیکن پھر بھی کوشش تو ہمیشہ سب نے کیا ابھی کیا جو بھی نصیب میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا پر یہ بتائیں ابھیج آپ خود رہیں انڈیا نائرل میں ایک طرح سے پریشر رہتا ہے بہت زیادہ آپ ممبئی کے تھے تو ظاہر ہے یہاں کا آپ کو سپورٹ ملا پر کیا کہنا چاہیں گے آپ جب بہت سازے ایکسپیکٹیشنز آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں ججز آپ کے ساتھ ہیں لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو بہت زیادہ مشکل نہیں رہتا ہے جب سبھی اچھا ہوتا تو آپ کو اپنے آپ راستے ملتے جاتے اور آپ نے آپ چیزیں صحیح ہوتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی جب لگ ہی ساتھ نہ دے تو پھر پتہ نہیں کہ کبھی کیا خراب ہو جائے نو جب چیزیں بہت اچھی تھی سبھی کچھ صحیح چل رہا تھا اچھے تیلیٹڈ لوگ ہیں پھر بھی وہ اپنا ایک مات نہیں بنا پا رہے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پا رہے اور شاید وہ ووٹنگ نہیں ہو پا رہے آج سنگنگ ٹیلنٹ کے لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ریجنل جو ووٹنگ کا سسٹم ہے جیسے آپ اگر یہاں سے ہیں تو مہاراشتہ کا جو ووٹنگ سسٹم وہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ بائس ہو جاتا ہے ایک پٹیکلر شیطر کو لے کر کیا آپ مانتے ہیں کہ ایک طرح سے ٹرانسپرینسی نہیں ہے اس ووٹنگ سسٹم کو لے کر صحیح ہے یہ بات آج کل بات ایسی ہو رہے ہیں کہ اگر یہ میرے ایریا کا ہے یہ میرے گلی کا ہے تو ہم لوگ ووٹ کریں گے اگر نہیں تو پھر نہیں کریں گے جب ہم لوگ تھے تو ایسا بہت کم تھا ہر بار ہر کسی نے کہا کہ ہم بومبے سے ہے یہ ہے وہ ہے لیکن دیکھا جائے تو ہر کسی کو اتنا ہی سپورٹ تھا اچھا سپورٹ تھا ہر کوئی اتنا ہی پیار ہوتا تھا اس کو آج جیسے ایسے کمپیٹیشن بڑھتے جا رہا ہے لوگوں کو سمجھ آتی جا رہے ہیں یہ میرے ایریا کا ہے تو مجھے اس کو جیتانا ہے تو آج وہ ایک کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے اور جو سچ میں جو ٹیلینٹڈ لوگ ہیں جو سچ میں ڈیزاف کرتے ہیں وہ لوگ اس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اگر ہم گلت نہیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے ان کی سنگنگ سکلز کے بارے میں کیا آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ وہ ایک طرح بلکل آؤٹ ہو جائیں گے شو سے میں نے بلکل نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا جب شو شروع ہوا تھا تب مجھے پتا چلا تھا کہ ہمیں اس میں ہیں اور تب ہی ہم لوگ یہ سمجھ کے چل رہے تھے کہ ہمیں ٹاپ ٹو میں تو ہستے ہستے آ جائے کیونکہ پتا تھا ایک ٹیلینٹ کیا ہے سینئر آرٹسٹ ہے بہت سالوں سے ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں اس کو اس کی گائکی پر مطلب ہمیں یقین تھا کہ کیا سنگر ہے وہ اور پھر بھی نئی ہونا یہ مطلب بہت بہت زیادہ خراب چیز ہے کہ یہ ایک بار اپنے آپ پر اپنے آپ پر سے بھروسہ اٹھتا ہے کہ یہ بار ججز بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ لوگوں کو بہار آکر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ واپس سے ری میچ ہو واپس سے ایک بار یہ ڈیسیزن کو نکار دیا جائے اور چینل سے بات کر کے وہ واپس کروانا چاہتے ہیں پرکرہ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موڑ پر یہ بات ویسے دیکھا جائے تو بہت اچھے ہو جائے گی لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سبھی جو اور بھی ہے جسے مونالی بھی تھی مینال بھی یہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈیزارویں تھے اور اگر وہ پھر ان کے ساتھ ہی مل کے اگر ایک ڈیسیزن لیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہم لوگ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی پیچھے ہو جائے لیکن صحیح بات ہے کیونکہ اتنے کالنٹیڈ لوگ اگر اسی طرح سے ووٹ آؤٹ ہوتے رہے تو ہم پتہ نہیں ہم کس راستے پر جائیں گے اور کون ہمیں ہم جسے بول سکیں گے دیش کا انڈین آئیڈل اگر یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا شو ایک بڑا سپنا جس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی آشائے جوڑی رہی کچھ ایسے بھی جو ممبئی کے تھے کچھ ایسے بھی جو ممبئی کے باہر یہ ایسی نگریہ ہیں جہاں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی سبکی آشائے رہتی ہے مگر شاید قسمت اکیلی ایسی ہے جو یہ نرنائک بنتی ہے اور بناتی ہے ایک خاص آپ کو ہمارا شو کیسا لگا ایسیم اس کریں ایسیم اس کریں ایسیم اس کریں اکرات ای میل کر سکتے ہیں پی بیک ایسیم اس کریں ڈی ٹی وی ڈاٹ کام پہ سرکھ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں ڈی ٹی وی انڈیا